السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ ہماری سورة البقارہ سورہ یوسف مکمل نرانی قائدہ نماز سکس کلمے چالیس مسنون دعائیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ تمام ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں ملیں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم سورة القادر کو پڑھیں گے اور ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں جو مسٹیک کی جاتی ہیں جو غلطیاں کی جاتی ہیں میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ غلطیاں بھی بتاؤں گی آپ سے گزارے شیئر ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک باچ کیجئے اور بیچ میں سکپ مت کیجئے چلیے سبق آغاز تعوض اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھئیے نون مشدد ہے نون مشدد کو ہم ایک علف کی مقدار نون مشدد میں گھنہ کریں گے یعنی تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکیں گے کیسے این اگے دیکھئیے علف خالیہ اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے یہ دو کلموں کے درمیان ہے اسے مد منفصل کہتے ہیں اسے ہم ایک علف کی مقدار کھنچ کر پڑیں گے این اس طرح پڑیں گے آگے دیکھئیے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے پندرہ حروفہ میں سے زا رہا ہے تو نون ساکن میں اقفا ہوگا جیسے زا کو سختی سے پڑیں گے لامو شدد ہے زا کو لام سے ملائیں گے نون کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف کی مقدار کھنچ کر پڑیں گے ہا کے اوپر پیش ہے بغیر کھنچے پڑیں گے اِنَّا اَنزَلْنَا ہُو آگے دیکھئیے فی لیلت القادر فی لیلت القادر بعض لوگ پڑھتے ہیں فی لیلت القادر ہم نے ایسے نہیں پڑھنا یہ دیکھئے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھنچ کر پڑیں گے فی فی اس طرح پڑھیں گے اور لیلت القادر نہیں پڑھنا لی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یہ یا لین ہے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے لی لی لیلت القادر اور قاف کو موٹا پڑھیں گے ہیوی لیٹر ہے حروف مستالیہ میں سے ہے دال ساکن ہے حروف کلکلہ میں سے آ رہا ہے اور دال کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی یعنی کلکلہ ہوگا قادر قادر اور راہ کو وقف کی حالت میں موٹا پڑھیں گے راہ ساکن ہے سے پہلے زیر ہے اور جب ہم وقف کریں گے تو زیر ختم ہو جائے گی راہ ساکن ہو جائے گی راہ کو پر پڑھیں گے لیلت القادر اس طرح پڑھیں گے نیکسٹ پڑھیں گے وما ادراک ما لیلت القادر واو کی اوپر زبیر بغیر کھینچ پڑھیں گے واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے اور یہاں پر بھی دیکھئے چھوٹی ماد آ رہی ہے دو کلموں کے درمیان اس ماد کو ہم نے تین علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے وما ایسے پڑھیں گے اد اد دال جو ہے حروف کلکلہ میں سے ہے ڈبل ساؤنڈ آئے گی ادراک راہ کے اوپر کھڑا زبہ ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے راہ کو پور پڑھیں گے اور یہ علف خالی ہے اس سے پہلے زبہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ما لیلت القادر یا ساکن ہے لیلت نہیں پڑھنا لی یہ یائلین ہے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے قاف کو موٹا پڑھیں گے حروف مستالیہ میں سے ہے دال کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی کلکلہ ہوگا نیکسٹ پڑھئے لیلت القادر خیر من الف شہر خیر من الف شہر لیلت القادر یہاں پہ بھی یائلین ہے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے قاف کو موٹا پڑھیں گے دال حروف کلکلہ میں سے ہے ڈبل ساؤنڈ آئے گی کلکلہ کے معنی ہے جنبش کرنا حرکت کرنا یعنی آواز دوبارہ آتی ہے پلٹ کر قادر ایسے اگر واقف کریں گے تو قادر پڑھیں گے اگر واقف نہیں کریں گے تو لیلت القادری پڑھیں گے غرا کو باریک پڑھیں گے آگے خوئی روم خیرم بعض لوگ پڑھتے ہیں خوئی روم خیر نہیں پڑھنا خوئی خوا کو موٹا پڑھنا ہے ہیوی لیٹر ہے حروف مستالیہ میں سے ہے یہ یائلین ہے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے خوئی خوئی تنوین کے بعد جرملون کے مجموعے میں سے میم آ رہا ہے یہاں پر غنہ ہوگا ادغام مالغنہ خوئی روم من نون ساکر کے بعد حروف حلکی کے چھے حروفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ظاہر حلکی کا قائدہ ہوگا یعنی غنہ بعد اقفہ کچھ بھی نہیں ہوگا من من ایسے پڑھیں گے خوئی روم من الفی حمزہ کو لام سے ملائیں گے جزم والا حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے الفی شہر شین کو ہاں سے ملائیں گے اور وحف کی حالت میں را کو موٹا پڑھیں گے دو زیر کی تنمین ختم ہو جائے گی شہر شہر ایسے کر کے پڑھیں گے نیکسٹ پڑھئیے تنزل الملائکتو تنزل نہیں پڑھنا یعنی ذا کی جگہ ذال کو نہیں پڑھنا ذا کو پڑھنا ہے سختی سے سیٹی سے تنزل ملائکتو یہ بڑی مد ہے مد متصل ہے اس مد کو ہم نے چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے اور پیش ہے تاکہ اوپر بغیر کھینچے پڑھیں گے وروح وو ساکن سے پہلے پیش ہے یہ وو مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہ بھی یا مدہ ہے علف خالص سے پہلے زبر ہے علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے فی ہا بی ایدنی ربیہم بی ایزنی ربیہم بی ایزنی ربیہم اس طرح نہیں پڑھنا یعنی ذال کی جگہ ذا نہیں پڑھنی بی ایدنی نرمی سے ادا کرنا ہے ذال کو ربیہم را کو موٹا پڑھیں گے تشدید والے حرف کو مضبوطی اور جمعہ سے پڑھا جاتا ہے تھوڑی جی رکھ کر پڑھا جاتا ہے ربیہم ربیہم ایسے پڑھنا ہے من 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 نہیں پڑھنا من کل کیونکہ نون ساکن کے بعد پندرہ حرفوں میں سے کاف آ رہا ہے تو نون ساکن میں ہم اقفہ کریں گے من کل آمر آمر یہاں پر بھی وقت کی حالت میں را کو موٹا پڑھیں گے سلام من ہی حتی مطلع الفجر یہاں پر دیکھئے تین ڈوٹس آ رہے ہیں یہ معانکہ ان کو کہتے ہیں معانکہ معانکہ کا مطلب ہے کہ یعنی ان دونوں میں سے ہم نے ایک جگہ پہ رکنا ہے ہم یہاں پر رک گئے ہیں اب یہاں پر ہم نہیں رکیں گے ہم ملا کر پڑھیں گے سلام ہی حتی حاکو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اور کھڑا زبر ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ما طولع الفجر تو آجو ہے حروف کلکلہ میں سے ہے ڈبل سونڈ آئی گی عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اور وقف کی حالت میں را کو پور پڑھیں گے فجر فجر کیسے پڑھیں گے سلام ہی حتی ما طولع الفجر ایسے پڑھیں گے ہاں اور ہاں میں فرق رکھنا ہے آپ نے یہ چھوٹی ہاں ہے یہ سینے سے ادا ہوتی ہے یہ بڑی ہاں ہے حلق سے ادا ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ان میں جو مستیک ہوتی ہیں تاکہ وہ بھی ختم ہو جائیں اور آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے آپ پریکٹس کیجئے بار بار پڑھئے تاکہ یہ تمام سٹیک آپ کی ختم ہو جائیں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ